اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر عمر لیاقت صاحب کی جب سے یہ ڈیتھ ہوئی ہے تو تب سے ان کا جو روم ہے جہاں بھی ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ روم جو ہے وہ بھی سیز ہے مطلب ہے اس کو اپن نہیں کیا گیا اور جو موبائل فون ڈاکٹر عمر لیاقت کے استعمال میں تھے وہ بھی ان کا ابھی تک فرانزک بغیرہ نہیں ہوا تو اس حوالے سے پہلے کیس بھائی سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس میں کیا کہنا چاہیں گے جی کیس بھائی بھائی اب میں آپ کو بتاتا ہوں میں نے جو اس کو دیکھا ہے کیس کو اور مجھے سمجھ جائی ہے وہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں سر یہ ساری گیم جو پڑی تھی یہ پیسے کے لیے ہی پڑی تھی ٹھیک ہے دانیا نے شادی عمر لیاقت سے پیسے کے لیے کی تھی اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جو بھی پلان تھا ان لوگوں کا کہ چار ماہ بعد یا چھے ماہ بعد کچھ بھی کر کے واپس میں آ جاؤں گی اور جائدات کا حصہ جو ہے اس میں حصہ دار بن جاؤں گی اب جیم جو ساری خراب ہوئی ہے نا فیاض بھائی گیم وہاں خراب ہوئی ہے کہ ان کے دماغ میں میں یہ بات نہیں تھی کہ انہوں نے خودکشی کر لینی ہے گیم جو ساری خراب ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے دانیا وغیرہ کے لیے وہ یہ ہوئی ہے اس وقت تو یہ سارا کچھ اسی طرح چاہ رہا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ اس کے شواہد بھی موجود ہیں جو پیسے ان کے بینک میں بھیجے گئے ہیں جب یہ آمل لیاکت زندہ تھے جی جی بلکل بلکل ٹھیک ہے تب تک یہ گیم ٹھیک رہی ہے لیکن اس کے بعد جب آمل لیاکت نے خودکشی کر لی وہاں سے آ کے ساری گیم جو ہے خراب ہوگی اور ابھی بھی یہ کنفرم نہیں ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے یا انہیں قتل کیا گیا ہے یہ ففٹی ففٹی پرسنٹ ابھی بات اندر ہی ہے اور یہ لیک آؤٹ نہیں ہو رہی اور جیسے کہ جو تازہ ترین کل بھی آپ سے میری ایک ڈسکس ہو رہی تھی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ کمرہ بند ہے اور پر نہ جانے ابھی کتنے شواہد جو ہیں وہاں موجود ہیں پھر اس کے بعد میں اب جو دو تین دن سے ویڈیوز کر رہا ہوں اس کے اندر میں ایکسریز بھی دکھا رہا ہوں اپنے بینر پہ کہ شولڈر کی جو ہڈی ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے اچھا اس میں میں نے بہت سے سوال اٹھائے تھے یہ کس قسم کی خودکشی تھی کہ بندہ خود کو پہلے مارے اپنی ہڈیاں توڑے اور اس کے بعد وہ مر جائے پہلا قویسٹن تو یہ ہے دوسرا قویسٹن یہ ہے جہاں پہ آ کے بشرا اقبال پہ ڈاؤٹ ہونا شروع ہوتا ہے کہ جب یہ خبر سامنے آئی کہ وہ انتقال کر گئے ہیں تو دانیا اور اس کی والدہ نے اسی دن سے شور کرنا شروع کر دیا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کروائیں اب پتہ نہیں یہ بات کر رہی تھیں کہ ان کے قتل کا الزام ان کے اوپر نہ آ جائے یہ اب اللہ بہتر جانتا ہے لیکن ان کا پوسٹ مارٹم آپ کو پتہ ہے بقاعدہ اس کے اوپر کیس لڑا بشرا اقبال نے اور پوسٹ مارٹم نہیں ہونے دیا ان کا جی بلکل بلکل اچھا بلکل اس میں پوسٹ مارٹم نہ ہونے دینا دیکھیں اس کے پیچھے تو پھر الویل ہوسکتی ہے دیکھیں پوسٹ مارٹم تو وہی شخص رکوانے کی کوشی کرتا ہے نا سر جس کو پوسٹ مارٹم سے کوئی نقصان ہو اس کا مقصد پھر آمر لیاکت صاحب کی جو موت کی وجہ تھی اس کو چھپانے کی کوشی کی گئی جی تاکہ وہ سامنے نہ آئے کہ اس کا پوسٹ مارٹم بھی رکھوانے کی کوشی کی گئی مرہوم ڈاکٹر آمر لیاکت کا اور پوسٹ مارٹم میں تو آپ کو پتا ہے کہ کاز آف ڈیتھ اور یہ تمام در چیزیں جو ہیں وہ کلیر ہو جاتی ہیں اور یہاں پہ بڑا بیلڈ پوائنٹ کیس بھائی نے اٹھایا اور وہ یہ پوائنٹ اٹھایا ہے کہ مرنے والا شخص خود کو تشدد کا نشانہ تو نہیں بناتا ایکسری ریپورٹ کے مطابق ان کی ایک بون فریکچر ہوئی اور مرنے والا شخص تو اپنے آپ کو خود تو نہیں نا پہلے تشدد کر کے اگر کسی نے خودکشی کرنی ہو یہ بڑا بیلڈ پوائنٹ تھا کیس بھائی کا وہ تو کر لیتا ہے وہ تو کسی پنکے سے لٹک کے یا دیوار وغیرہ سے کسی بھی طریقے سے وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے لیکن یہ بلکل میں ہنڈ پرسنٹ اس بات سے اگری کرتا ہوں جی کیس بھائی نیچے سارا نے کمنٹ کیا تھا کہ ایک کروڑ پی جو ہیں وہ حکمیر بھی اس میں لکھا گیا تو یہ کس طرح کی شادی تھی سار جس میں ایک کروڑ حکمیر لکھا گیا جی کیس بھائی میں سب سے پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ بلکل گیم کھیلی گئی تھی عامل لیاقت کے ساتھ اور ایک قسم کا چلو ایسے تو جالی نکاح ہوتا ہے انہوں نے پراپر نکاح کیا پیسوں کی وجہ سے کہ ایک دولد مند آدمی ہے اور اس کی بڑی جائدات ہے تو ہم اپنا حصہ لے کے سائٹ بھی ہوں گے یا جو کچھ بھی ہوگا اب جب یہ ان کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے پھر انہوں نے ان کو بلیک میل کرنا شروع کیا لازمی سی بات ہے وہ ویڈیو ان کو دکھائی ہوگی کہ ہم پودی دنیا کو تمہاری ویڈیو دکھا دیں گے بات سمجھے ہیں آپ تو عامل لیاقت نے پیسے بھی ان کے بینک اکاؤنٹ میں ڈالے وہ کہتے ہیں کہ ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں لیکن ہو سکتا ہے کس بات پہ ان کی لڑائی آگے بڑھی اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے تو انہوں نے وہ ویڈیو وائرل کر دی ڈرانے دھمگانے کے لئے کہ بھئی ہمارے پاس تو اور بھی پڑیمی ابھی تو یہ ہم نے ٹریلر دکھایا ہے وہ چھوٹی سی ویڈیو جو ان کی آئی تھی اب وہ اتنی وائرل ہوئی اتنی بدنامی ہوگی اتنی بدنامی ہوگی کو بندہ دپریشن میں چلا گیا اور آخری جو اس نے پھر فیصلہ کیا وہ یہی کیا کہ مجھے اب اس دنیا سے جانا چاہیے یا اس کو بھیجا گیا میں ابھی دو دن پہلے ان کے دوست کا ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا اور انہوں نے بڑے وسوق کے ساتھ یہ بات کی انہوں نے کہا کہ آمیر لیا کر بلکل دپریشن میں نہیں تھا اور اس دن ہم دونوں دوستوں نے کہیں باہر جانا تھا اور بڑا ہی نارمل تھا وہ بندہ پاکستان چھوڑنا چاہ رہا تھا کہ بھی میں اب جاؤں گا پاکستان سے چیز دو دنوں میں ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ بھائی اگر مرڈر ہوا اتنا بڑا بندہ تھا مشہور تھا اس کے اتنے فین فالونگ تھی آپ نے وہ کمرہ کیوں بند رکھا ہوا ہے انویسٹیگیٹ نہیں کرنے دیا گیا کیوں پوس مارٹم نہیں کرنے دیکھیں جو چیزیں نیگٹیف سائٹ پہ جاتی ہیں وہ جاتی ہیں ان کو آپ روک نہیں سکتے بلکل کیسے بھائی ہے آپ کی گسگو سے اور یہ مختلف جو چیزیں سامنے آرہی ہے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ ان کا رول تو ثبوت مٹانے کا راہ ہے پورے کیس میں سر اور ثبوت جو ہے ثبوت تو وہی شخص مٹاتا ہے جو مجرم ہو جس کو ثبوت سے کوئی خطرہ ہو یا اس طرح کی چیز ہو تو جی کیسے بھائی وہ یہ کہ سر فوری طور پہ یہ جو کمرے انہوں نے بند کی ہیں وہیں نا یہ کھول کے اس کو پوری مکمل طور پہ انویسٹیگیشن کی جائے کہ بھائی کیا ہوا کیا نہیں ہوا کیونکہ ہمیں یہ لگ رہا ہے ہم نے جو رپورٹنگ کی ہے جو کچھ بھی ہم نے سنا ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ کچھ چھپایا جا رہا ہے اور دونوں سائیڈوں سے چھپایا جا رہا ہے جی بلکل کیسے بھائی بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دانیا کی سائیڈ سے جو چھپایا جا رہا ہے وہ اس کے مقاصد کچھ اور ہیں اور اس سائٹ سے جو چھپایا جا رہا ہے اس کے مقاصد کچھ اور ہیں ایک اور انٹرویو وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا جس میں عامل لیاقت نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ میں نے پی ٹی آئی چھوڑی میں نے عمران خان کو بورا بھلا کہا تو انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا یہ بھی ان کا ثبوت موجود ہے بلکل صحیح بات یہ بھی ثبوت موجود ہے قربان جاؤں اپنے جو ہمارے عوام ہیں ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آتی میں نے بہت سے بھی لوگ کیے بہت سے ویڈیوز بنائی اور خاص جوان بچیوں کے لیے لڑکیوں کے لیے بنائی کہ خدا کا واسطہ آپ لوگ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے معاشرے کے اندر چلیں جو کسی کے ساتھ ہوا آپ لوگ سبق تو اس سے حاصل کر سکتے ہیں کسی پہ آپ اتنا اعتبار نہ کریں اپنی زندگیوں کو خراب نہ کریں گھر اپنے نہ چھوڑیں کسی کے بہکافے میں نہ آئیں لیکن نہیں جی کوئی صدرنے والا نہیں ہے اور نہ یہاں پہ کسی کو سمجھ آتی ہے ہر بندہ یہی سمجھتا ہے کہ وہ جو سوچ رہا ہے وہ جو کر رہا ہے وہ بہت کوئی ٹھیک کر رہا ہے یہاں آپ کسی کو نہیں سمجھا سکتے ہر ایک چیز آپ لوگوں کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے اور آج کل جتنی کیر کرنے کی جوان لڑکوں کو لڑکیوں کو ضرورت ہے میں یہ سمجھتا ہوں کسی کو ضرورت ہی نہیں ہے چاہے وہ ٹیک ٹاک ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے ان کو اپنا بہت خیال رکھنا چاہیے اور ان چیزوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ آئے دن کیا کیا وارداتیں سامنے آتی ہیں اور کس طرح آتی ہیں اور اس کے بعد دیکھیں فیاض بھی اکثر آپ سے میری بات ہوتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ حادثات سانیات یہ ہوتے رہتے ہیں سب سے جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ ان سے کچھ سیکھا نہ جائے بلکل صحیح بات ٹھیک ہے اس قوم پہ صرف افسوس کیا جا سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی مزید کیسز زیادہ آپ کے سامنے آئی جا رہے ہیں آئی جا رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں ہم تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں سر میں تو یہ زارہ کازمی کے بعد پچیس کیس لے کے بیٹھا ہوں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اور اتنی بچیاں اس کے بعد اغواہ ہوئی ہیں اس کیس کے بعد کہ آپ کی سوچ ہے اور اتنے جالی نکاح سامنے آئے ہیں ایک سو چونسٹھ کے بیان سامنے آئے ہیں وہ بھائی کسی کو خیال نہیں نہ پولیس والے کو نہ وہ اس وکیل کو جو وہ نکاح کروا رہے ہیں نہ نکاح خان کو ہدایت آئی نہ گواہ کو ہدایت آئی اوہ بھائی کیا ہو گیا ہمارے سوسائٹی کو ہمارے معاشرے کو بھائی کیا ہو گیا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں کیس بھائی آپ ہنڈر پرسنٹ صحیح بات کر رہے ہیں جی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر سٹریم میڈیا پہ چیزیں آ گئیں اور یہ معاشرہ تو صدر جائے گا نا بھائی سٹریم میڈیا کو تو پیسہ اسی چیز کا دیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ پاکستان کا پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کو تباہ کرنا ہے آپ کو ہم ڈرامے کے پیسے بھی دیں گے آپ کو ہم ہر دو نمبر چیز جو آپ یہاں پہ وائرل کر سکتے ہیں وہ کریں اخلاقیات کی بات آپ نے نہیں کرنی ایڈوکیشن کے کوئی چینل آپ نے نہیں کھولنا تاکہ لوگوں کو شعور آئے عوام کو نہیں بتانا کہ ہمین رائٹس کیا ہوتے ہیں ایک سٹریزن کے جو ہیں وہ حقوق کیا ہوتے ہیں یہ بلکل نہیں بتانا ہے اس پاکستانی قوم کو آپ نے اس کو ڈرامے دکھانے ہیں جس میں بہو کا چکر سوسر کے ساتھ چر رہا ہو بیٹا کوئی اور لائن مارا ہو بچی مالدین کے ساتھ بتمیزی کر رہی ہو یہ سکھانا ہے یہ مقصد ہے اور کیا مقصد ہے آپ مجھے ایک چینل بتا دیں یہ سارے بھائی بیٹھے ہیں جتنے آپ کے دیکھنے والے ہیں مجھے پاکستان کا ایک ایڈوکیشن کا چینل بتائیں ہمیں جو سکھایا جا رہا ہے وہ آگے آنے والی نسلیں ہماری سیکھ رہی ہیں اور اتنا ان لوگوں کو پاغل کر دیا آپ ریزلٹس دیکھیں جا کے میٹرک کے ریزلٹس دیکھیں پچھلے سال کے ایف اے کے دیکھیں بھائی نکلتے نہیں ہیں موبائل کے اندر سے کیونکہ ایسا پھیلا دیا گیا یہ زہر نسوں کے اندر کہ سب ختم ہو گیا ہے اور نظر آ رہے ختم ہوتے ہوئے کوئی شرم و حیاء نہیں ہے بھائی بھائی کے ساتھ ایسے ایسی ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں بہن بھائی کی کیا آپ کی سوچ ہے کیا ٹک ٹوک ہے کیا جناب اور دوسرے ایسے پلیٹ وارم ہیں اور ہماری بدبختی یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ بھی دیا گیا ہم نے اس کا بیڑا غرق ہی کیا ہمیں اسلام اتنا پیارا دین ملا ہم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا فرقوں میں گندی فلموں کی سرچ میں پہلے نمبر پہ آتا ہے ماشاءاللہ ہمارے لیولز ہی نہیں ہیں فیاض بھائی ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ ہمیں کوئی اعلیٰ تعلیم ہم اسے گین کر سکیں اور اسے لے کے آگے چل سکیں یہ ہمارا مقدر بن گیا بھائی اور بس اسی کے ساتھ جی رہے ہیں اور کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے کرتے رہتے ہیں جو اور ہمارے پاکستان کا ایک سسٹم جساں چل رہا ہے وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے پولیٹیکل جو حالات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں مذہبی جو حالات ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہیں میں السلام علیکم کیسوائی کیا آدھیں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ دیکھیں بہت سارے گری زون ہیں اس میں بہت زیادہ اس میں وہ اس میں سسپیشنز ہیں اور جس طرح کا یہ جو فیملی یہ جو دانیہ شارس کی مدر اب کر رہی ہے میں نے آج ہی بات کی تھی کہ یہ دیکھیں ان لوگوں کی حالت یہ دیکھیں کہ یہ خاتون کہتی پھرتی ہے کہ جی وہ ایک آدھ ویڈیو جو بنی تھی ریلیز ہوئی تھی وہ تو آمر لیاقت کی جوتی کے برابر تھی تو میرا پوائنٹ آف یو اس میں یہ ہے کہ یہ تم اس کماش کے تم لوگ ہو کہ جو تمہارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس طرح کی بات اس طرح کی ویڈیو اور اس طرح کا وہ جو کہ اس کی دیکھیں میں آمر لیاقت صاحب کو میں پہلے بھی ان کا میں ناکت رہا ہوں میں نے ان کے بہت زیادہ تنقید کی ہے جو جس طرح کا وہ کرتے تھے اس وقت وہ دنیا میں نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے جو انہوں نے اچھے کام کی ہے خدا ان کو عجر دے اس کے اوپر لیکن یہ اس طرح کا جو پریسیڈنٹ ان لوگوں نے سیٹ کی ہے یہ دنیا شاہ اور اس کی مدر نے کہ پورے معاشرے کو انہوں نے برباد کرنے کی کوشش کی اور اب یہ کہتی پھر رہی ہے کہ یہ ایک ویڈیو تو اس کے جوتے کے برابر تھی اس قدر ان لوگوں کو یہ گراوٹ ہے معاشرتی طور پر کہ ایک بیوی جو اپنے شوہر کی بنا کے ننگی ویڈیو بنا کے شیئر کرتی ہے میں آپ کو بتاہتا ہوں کہ میں نے وہ میں تو اس طرح کی چیزوں کو قریب بھی نہ بھٹکوں لیکن جو لوگوں نے بتایا ہے اس وجہ سے یہ اس قدر زیادہ یہ لوگ میں کہتا ہوں کہ لوگوں کی جو حرکتیں ہیں وہ کھل کے سامنے آ رہی ہیں جیسے کہ کیس بھائی نے کہا تھا کہ ان کی کوئی شولڈر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئیں اندھی کچھ اس طرح کا ہوا تھا میرا پرسنل بھی اس میں یہ ہے کہ یہ لازمان لازمان ہونا چاہیے تھا پوشمارٹم تاکہ لوگوں کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں اور اب سارے لوگ ٹام اٹوئنیاں نہ مار رہے ہوتے لیکن اس میں بھی بہت زیادہ یہ جو دانیہ شاہ کی مدر یہ باتیں کر رہی ہیں دیکھیں یہ انسان کو کس قدر گرا ہوا انسانے کو یہ کہے کہ یہ تو برہنا ویڈیو جو اس کی ریلیز ہوئی اس کی بیوی نے کی یہ تو اس کی جوتی کے برابر تھی ٹھیک ہے اور کوئی بندہ آپ کو کچھنے والا نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو نکیل ڈالنے والا نہیں ہے کوئی بندہ آپ کو جو ہے نا وہ لگام ڈالنے والا نہیں ہے کہ تم لوگ اس طرح کے گرے ہوئے لوگ میرا سر پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر اگر ابھی اس سٹیج پہ ری ایگزیمنیشن کروایا جائے پوست مارٹم دوبارہ کروانا چاہیں تو کارڈ آف ڈیتھ ابھی بھی پتا چل سکتی ہے سر کبرکشائی اگر کروائی جائے دوبارہ میرا خیال ہے اس میں ڈی این اے وغیرہ کے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں اس میں جو ابھی ہوا ہے تو مشکل جو ایکیوٹ انجریز ہیں وہ تو نہیں ہوں گی لیکن بونز کے اوپر اگر کوئی فریکچر ہوئے ہیں پریشر ہوئے ہیں یا اس طرح کا کوئی وہاں پہ ہوا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی اس کے اوپر اس کی جو فارنزک ٹیسٹ ہیں وہ ہو سکتے ہیں اللہو ٹی بی کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں اللہو ٹی بی پاکستانیوں کا عوامی چینل ہے ہم صرف اپنی نہیں سناتے آپ کی بھی سنتے ہیں کسی بھی خبر پر تفسرہ کرنے کے لیے ہمارے ووٹس ایپ نمبر پر اپنا پیغام بھیجیں